قادیانی اور قادیانی نواز امریکہ اور اس کی ایجنٹ دو قومی نظریہ کے دشمن سارے کے سارے اکٹھی ہو کر اس کانفرنس کا رستہ روک رہے ہیں حکومت اور حکومت کی بیٹی میں سب اس میں اکٹھی ہو کر وہ اس کانفرنس کی تشہیر کو اس کے انعقاد کو اور اس میں پیش کیے جانے والے مستقبل کے عظیم الشان لہ عمل کو روکنا چاہتے ہیں تمام کارکنان کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی بھی دوسری بات کی طرف متوجہ نہ ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلیہی واسحابیہی اجماعین قیام مصطفی والو نظام مصطفی والو چلو باطل بگانے کو نظام مصطفی والو سنو ممتاز غازی کا لہو آواز دیتا ہے اٹھو ظلمت مٹانے کو نظام مصطفی والو رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سات اپریل کا منور مہتر دن بلکل قریب آ چکا ہے پورے ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے عراقین اور مبلغین نے سات اپریل کو ہونے والی انٹرنیشنل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا صوبہ بروچستان میں دور دراز علاقوں تک ایران کے وائڈر تک کارکنان پہنچے ہیں کراچی میں اندرونے سندھ میں آزاد کشمیر میں خیبر پختونخواہ میں ہر طرف بڑے ہی جوش و جذبہ کے ساتھ اللہ کے فضل سے اس کانفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے انٹرنیشنل سطح پر اور ملکی سیاست کے لحاظ سے بھی اس کانفرنس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ بڑی دیر کے بعد منار پاکستان پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت ایک کانفرنس ملاقب ہو رہی ہے اور اس موقع پر جبکہ عام انتخابات اسی سال میں منقد ہونے والے ہیں نظام بدلنے کے لحاظ سے اور شریعت متحرہ کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لحاظ سے اس اجتماع کی بڑی ہی اہمیت اور امپارٹنس ہے جتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے اسی لحاظ سے بھی اس کی مخالفت بھی ظاہر ہے کہ ہوگی کہ جن لوگوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی ہے وہ کب چاہیں گے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دورہ ہو اس واسطے امریکہ اور امریکہ کے ہاشیہ بردار وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اور داندلی سے اس کانفرنس کا رستہ روکنا چاہتے ہیں قادیانی اور قادیانی نواز امریکہ اور اس کی ایجنٹ دو قومی نظریہ کے دشمن سارے کے سارے اکٹھی ہو کر اس کانفرنس کا رستہ روک رہے ہیں حکومت اور حکومت کی بیٹی میں سب اس میں اکٹھی ہو کر وہ اس کانفرنس کے کی تشہیر کو اس کی انعقاد کو اور اس میں پیش کیے جانے والے مستقبل کے عظیم الشان لہے عمل کو روکنا چاہتے ہیں لیکن بے نشانوں کا نشاہ مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا یقیناً اللہ حق والوں کو فتح تا فرمائے گا ہماری یہ کانفرنس جو ڈائریکٹ نیو ورڈ آرڈر کو چیلنج کر رہی ہے ختم نبوت پہ پہرہ دینے کے لیے سواد آزمال سنت اکٹھے ہو رہے ہیں اور تحریک آزادی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تازہ کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بکش جویری رحمت اللہ علیہ کے دیوانے اور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستانیں اکٹھے ہو رہے ہیں ہماری یہ ذرب واشنگٹن کے لیے ہے اور اس کے غلاموں کے لیے ہے لیکن افسوس سے کچھ لوگوں کو اپنی لیڈری کا خطرہ پڑ چکا ہے اور وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تمام کارکنان کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی بھی دوسری بات کی طرح متوجہ نہ ہوں بلوچستان والے سندھ والے خیبر پختونخواں والے ازاد کشمیر والے وہ اپنے کافلے لے کے چل پڑیں اور سفر شروع کر دیں اور پنجاب کے مختلف ازلا کے جو عمراء اور نازمین ہیں وہ کافلوں کی ترتیب شروع کریں وہ مراکہ تیون کریں کہ جن کے ہر ہر کافلے کے امیر کے نگرانی منوں نے کافلے لے کے آنا ہے اور جتنی بسیں جتنی جتنی ویگنیں مزدے لوے کر وہ چلیں اس کا ریکارڈ بھی رکھیں اس کا ویڈیو ریکارڈ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بس پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا بینر عویزہ ہونا چاہیے تاکہ مورے ملک سے آنے والے کافلے رستے میں بھی اس پروگرام کو ہائی لائٹ کرتے آئیں دوسرے صوبوں سے آنے والے بھی اپنے ٹرین پر اپنی سواری پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سات اپریل کی تشہیر کا بورڈ ضرور لگائیں انشاءاللہ یہ کانفرنس سات اپریل کو مینارے پاکستان کے وسیع عریض گراؤنڈ میں انعقاد پذیر ہوگی ہم مینارے پاکستان کے زیرے سایہ اس لیے اس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی جگہ ہے اور مینارے پاکستان ہمارے نظریے کی علامت ہے اور ہم پاکستان جو ستر سال سے تڑپ رہا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم اس تاریخی اور نظریاتی مقام پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحے عمل انشاءاللہ بیان کریں گے تاکہ اگلے الیکشن میں ہر طرف چھایا چھایا دین چھایا کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں اور دین مطین اس ملک میں مکمل طور پر غالب آ جائے اس بنیاد پر تمام ازلا کے قائدین اپنے اپنے یونٹس جو ہیں ان کو مزید بریف کریں اور ان کو کانفرنس کے لحاظ سے تیار کریں کسی بھی منفی پراپوگنڈے پر توجہ نہ کریں دنیا کی کوئی طاقت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو اپنا پیغام پھیلانے سے نہیں روک سکتی ہم حق پر ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حق ہمارے ساتھ ہے ہم اس ازان کے لئے نکلے ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دی تھی اس نظام کے لئے نکلے ہیں جس نظام کے لئے حضرت مجدد الفیثانی اور حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ مانے برے سریر میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا لہذا اللہ پر توقل کرتے ہوئے اپنی تیاری بھرپور کر کے سات اپریل شام تک آپ تمام حضرات لاہور منار پاکستان میں پہنچیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ